موسیقی میرے نام حیدر عباس ہے بی آئی ایس سینٹر آئی آر سی سے ایٹین پیچ کے سٹوڈنٹ ہوں اور آج مجھے جس انوان کو اپنے اصازہ کرام کے سامنے دورانے کا موقع ملا ہے وہ ہیں ولایت فقی تا ولایت الہی دس منٹ کس پریزنٹیشن میں کوشش کروں گا کہ ان تین سوالات کے جوابات آپ کے سامنے دے سکو سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ولایت ولی کون ہو سکتا ہے ولایت کیوں ضروری ہے اور تیسرا ولی کو کیسا ہونا چاہیے پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ مائدہ آئیت ولی کون ہو سکتا ہے اس کا جواب قرآن مجید سے لیتے ہیں قرآن مجید میں پروردگار عالم شاید فرما رہا ہے اِنَّمَا بَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَا يُطُونَ الزَّقَاةَ وَحُمْ رَاکِعُونَ تمہارے سرپرست تو بس یہی ہیں کون اللہ اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں اگر یہاں ہوا فرمائیے تو ولی کے معنی ہے سرپرست کے ولی کے معنی ہے سرپرست کے سرپرست کون ہوتا ہے پروردگار عالم فرما رہا ہے اللہ تمہارا سرپرست ہے رسول تمہارا سرپرست ہے اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں سرپرستی اتنا اہم عنوان ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اب یہاں تھوڑا چی تفریق کرنی پڑے گی کہ کیا وہی سرپرستی جو کہ اللہ کے پاس ہے ویسے ہی حقوق رسول خدا کے پاس ہیں اور ویسے ہی حقوق کیا دیگر صاحبان ایمان جتاں ذکر کیا جائے گا ان کے پاس بھی ہیں یقینا پروہ دکار عالم تمام تر ولایت کا ممبا ہے تمام تر ولایت کی اقسام اکیڈمی کے لیے دو کی جاتی ہیں پہلی ہمارے پاس ولایت تقوینی یعنی خالقیت خلق کرنے کا اختیار پروہ دکار عالم کے پاس ہے ولایت تشریح عام غلط فہمی یہ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید پروہ دکار عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد باقی تمام ذمہ داری کسی اور کو دے دی ہے ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے خدا نے تمام اختیارات کسی کے حوالے کر دی ہیں جبکہ خود پروہ دکار عالم قرآن مجید میں اشارت فرما رہا ہے سورہ فاتح کی آیت نمبر تین میں آیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو زمین اور آسمان سے تم کو رزق دے رہا ہے یعنی کہ یہ وہ ولایت جو پروہ دکار عالم نے اپنے پاس رکھی ہے تمام در خالقیت پروہ دکار عالم کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی اور رزق تقسیم نہیں کر سکتا رزق دینے کی ذمہ داری پورش کرنے کی ذمہ داری پروہ دکار عالم کے پاس ہے اب سوال یہ کہ پھر جب تمام ذمہ داری پروہ دکار عالم نے اپنے ذمہ لے لی ہے تو پھر انبیاء کا نزول کیوں ہوا کیوں پروہ دکار عالم نے انبیاء کو رسولوں کو کہا کہ وہ بھی ولایت رکھتے ہیں اس کا جواب یہ کہ ولایت یعنی کہ سرپرستی کیوں ہونی شاہی ہے خدا کے قوانین کے نفاظ کے لیے یعنی کہ پروہ دکار عالم انسان کا خالق ہے اس جہان کا مالک ہے وہ جانتا ہے کہ اس زمین کو انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اب اس کو اپنے پاس ایسے افراد کو اس نے چناو کیا منتخب کیا ایسے افراد کو جو یہ جانتے تھے کہ پروہ دکار عالم نے کوئی بھی قانون کیوں بنایا ہے یعنی بنینوں انسان کو سمجھا سکیں قانون بنانے والے کے ہم منشہ ہوں کہ پروہ دکار عالم نے اگر کوئی قانون بنایا ہے کسی چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے بلکل عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کتاب بنانے والا اور کتاب پڑھانے والا اگر ہم آہم ہوگا تو یقیناً بے تین مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں پروہ دکار عالم نے کیوں قانون بنائے کیوں کچھ چیزوں سے انسانوں کو روکا اور کیوں کچھ چیزوں کا انسانوں کو حکم دیا انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اختیار دیا گیا اس کو اکیڈمیکلی حکومت اور رسالت اعتباری کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب قانون میں تبدیلی انبیاء کر سکتے ہیں تبدیلی نہیں کر سکتے بلکہ اس کو اجرا کریں گے بہت آسان سی اس کی مثال کر لیتے ہیں ہمارے پاس مثال ہیں ہم اپنے ملکی ایکزامپل لے لیں ہمارے ملک میں قوانین بنانے والے ادارے الگ ہیں لیجسلیشن کوئی اور سے ادارہ کرتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کوئی اور کرتا ہے یہ ہمارے سامنے ادارے موجود ہیں یہ ہمارے لیجسلیشن کے ادارے ہیں یعنی یہاں پر قوانین قانون سازی ہوتی ہے یہاں لوگ بیٹھ کر قوانین بناتے ہیں لیکن ہم نے کبھی کسی ایم اے یا ایم پی اے کو کوئی قانون نافذ کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری کچھ اور اداروں کی ہے جو کہ ہمیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی صورت میں نظر آتے تھے اسی طرح سے پروردگار میں قانون بنایا اور بنانے کے بعد انسانوں کی رہبری کے لیے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتقب کیا تاکہ کل کوئی انسان یہ سوال نہ اٹھا سکے پروردگار انسان کے اس کمزوری کو سمجھتے ہوئے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ رہبری کر سکیں اب سوال یہ دوسرا سوال تھا ولی کو کیسا ہونا چاہیے میں نے آغازیں پیزنیشن نے کہا تھا کہ کتاب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے انسان کو یعنی ہم چاہتے ہیں جیسے خود نے قانون بنایا تھا ویسے یہ قانون ہماری سمجھ میں آ جائے ایسا ہی سمجھانے والا ہونا چاہیے اب پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا انبیاء اپنا وظیفہ مکمل کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں اس کے بعد یہ گلائیت منتقل ہوئے اہل بیت اتھار علیہ السلام میں اگر یہاں پر ہم تمام نقلی اور قرآنی آیات کو تھوڑا سو دھیر کے لیے اس سے صرف نظر کر لیں اقل سے سوال کریں کہ کیسا ہونا چاہیے رسول کا جانشی اقل کہتی ہے بلکل رسول جیسا ہونا چاہیے جو رسول سمجھے تھے وہی اسی طریقے سے وہ خدا کے پیغام کو سمجھے اور انسانوں کی رہبری رہنمائی کر سکے رسول نے جانشین بنا دیا حکم خدا کے مطابق بنا دیا لیکن انسانوں نے اسی قدر نہیں کی ایک کی قدر نہیں کی دو کی قدر نہیں کی حتیٰ کہ گیارہ معصومین کی قدر نہیں کی اب پروردگار عالم نے اپنے باردے جانشین کو پردے خیب میں رکھ لیا کہ جب تمہیں قدر نہیں ہے تو میں کیوں تمہیں درمیان اپنے حجت کو رکھوں کیا اب یہاں پر قانون تقدیر ہو جائے گا اب خدا کے قوانین کے نفاظ نہیں ہوگا نہیں بالکل ہوگا اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ ذمہ داری کس کی ہے آیا کسی ڈاکٹر کی کسی انجینئر کی کسی وکیل کی ہاں یقینا یہ پڑھالک کا طبقہ معاشرین کے تحبری کر سکتا ہے لیکن صرف اسے اپنے فیلڈ میں کر سکتا ہے اگر میں اس سے کوئی شریف مسئلہ پوچھ دوں گا کسی وکیل سے تو شہر و جواب نہ دے سکے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت غیبت ایمام میں کون سا ایسا طبقہ ہے جو کہ رہبری کا فریضہ انجام دے سکتا ہے یہاں یاد رکھئے گا وہ اپنے پاس سے بھی قانون لے کے نہیں آئیں گے انہی قوانین کو اجراد کریں گے جو کہ پروردگار عالم نے احمد احرام کے ذریعے نافذ کرنا چاہا تھا ان کے روشنی میں اس طرح بلایتیں جامع شرائف فقی ہونا چاہیے دین شناس ہونا چاہیے دشمن شناس ہونا چاہیے شجاہ و پہدور ہونا چاہیے اور امت کی رہبری امت بلکہ بنین و انسان کی رہبری کر سکتا ہو کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے انہوں نے دو کام بہت اہم کیے تھے دیکھیں اللہ نے اگر کہا تھا کہ میں ولی ہوں تو پروردگار عالم نے اپنی بلایت کے ساتھ ساتھ اپنے دشمن کا نشاندہی کر دی کہ میرا دشمن کون ہے یہ تمہیں میرے خلاف دیکھے جائے گا انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے انہوں نے بھی اس وقت شیطانی نمائندوں کی نشاندھے گے نمرود کی نشاندھے گی فرахان کی نشاندھے گی شداد کی نشاندھے گی بعد اصحاب انبیاء کرام علیہ السلام امام علیہ السلام کو عطا کراتے ہیں انہیں خوارش کی نشاندھے گی دیگر آئے میں نے بنو عباس کی نشان دے گی بنو عمیہ کی نشان دے گی کہ یہ لوگ تمہیں تمہاری راہ سے ہٹا دیں گے خدا سے دور کر دیں گے تو آج جبکہ امام موجود نہیں ہے تو ایسا سسرم ہونا چاہیے جو دشمن شناس ہو جو بہادر ہو دشمن کی شناکت بھی کر سکے اور پھر دشمن کے مقابلے پر کھڑا بھی ہو سکے ہمیں نظام ورائت فقی کے علاوہ فلحار ابھی کوئی نظام ایسا نظر نہیں آتا تو دشمن شناس بھی ہو اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اگر دیکھا جائے میں نے امت یہاں لیتی ہے بسکلی امت ہی بنیروں انسان کی رہبری یہ کچھ تصویر آپ کے سامنے ان میں سے کوئی بھی شخص ملنے کے آنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں رہبر سے ملنے کے بعد مجھے کچھ عجیب سے کیفیت بلکہ ہر سے خوش ہوتا ہے ایفن کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ مجھے رہبر کے اندر حضرت عیسیٰ کی شبی نظر آئی یعنی کہ امت ہی بنیروں انسان کی رہبری اس وقت صرف بلائیت فقی کا نظام کر رہا ہے اور سب سے اوپر تصویر موجود ہے یہ نظام خود اپنے پاس سے نہیں کر رہا بلکہ اس تصویر کے ذریعے ریفلیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ آئیم اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشتی میں امت کی رہبری فرما رہے ہیں اس کے بعد آخری سوال کی جانب پڑھتے ہیں کیا ولایت فقی کا نظام خود اپنا قائم کرتا ہے اس کو خود بنایا گیا تھا خود نہیں بنایا گیا تھا اگر آپ نے لیٹس تقریب سنی ہو آشقِ بلی فقی شہید تاسم سلمانی اپنی تقریب میں فرماتے ہیں کہ ولایت فقی کا نظام کتابوں میں موجود تھا کتابوں میں موجود تھا اس کو پریکٹیکل شکل دی گئی اس ولایت فقی کے عملی میمار میمار کہتے ہیں انجینئر کو انجینئر کا مطلب جس کے سامنے آپ کو یہ آئیڈیولوجی لے کے جائیں وہ اس کو پریکٹیکل شکل میں لے کے آ جائیں ولی فقی کا نظام کتابوں میں موجود تھا آشقِ بلیت فقی شہید تاسم سلمانی فرماتے ہیں کہ امامِ خمینی میمار بلیت فقی ہیں انہوں نے نہ صرف امامِ خمینی نے بلیت فقی کا نظام دیا بلکہ اپنے جانے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرما کے گئے آج محافظِ بلیت فقی بلکہ کرنے کی صلاحیتیں بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امت کی رہبری کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں میں دعا گو ہوں پروردگارِ عالم کی باردہ ہمیں کے جل پردہ غیبت کو چاک کیا کر کے یہ موقع فرحام کیا جائے رہبرِ معظم سیدہ علی خامنائی کو یہ موقع دیں کہ اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے یہ پردہ غیبت چاک ہو اور یہ علمِ ولایت فقی امامِ خمینی کے مطابق یہ امانت ہے امامِ زمانہ کی یہ ولایتِ فقی امارت دوبارہ امامِ زمانہ کے پاس منتقل کی جائے اور وہ عملی میدان میں رہبرِ معظم یقیناً ان کے فوج کے ایک سپہ سالار بن کے ہماری رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے بس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ